تیسرے چرن کے چناؤں ہو چکے ہیں اور تیسرے چرن کے چناؤں کے بعد میں ٹھیک ایک دن بعد میں یعنی کہ آج جو پردھان منتری نریندر مودی کے جو بیان آئے ہیں وہ سن کے ایسا لگتا ہے کہ مطلب سوچنے پر مجبور ہو جانا پڑ رہا ہے کہ کیا یہ پردھان منتری نریندر مودی کے بیان ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ بیان بتاتا ہوں کہ جو انہوں نے امبانی اڈانی کے لیے دیا امبانی اڈانی کے لیے مطلب ایک طریقے سے انہوں نے امبانی اڈانی پر آروپ لگا دیا آپ پہلے یہ بیان سنیے اس کے بعد میں اپنے اس کے بارے میں بات کریں گے جب سے چناؤں گوشت ہوا ہے انہوں نے امبانی اڈانی کو گالی دینا بند کر دیا میں آج تیلنگنا کی دھرچی سے پوچھرا چاہتا ہوں دھرائیت سانجا دے گوشت کریں اس چناؤں میں یہ امبانی اڈانی سے کتنا مال اٹھایا ہے کالے جن کے کتنے بورے بھر کر کے روپیے مارے ہیں کیا ٹیمپو بھر کر کے نوٹے کانگریس کے لیے پہنچی ہے کیا کیا سودہ ہوا ہے آپ نے رات و رات اباں امبانی اڈانی ان کو گالی دینا بند کر دیا اب یہ امبانی اڈانی کا نام لے کے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ٹیمپو بھر بھر کے بورے بھر بھر کے کیا کالا دھن پہنچا ہے تو کیا واقعی میں امبانی اڈانی نے کالا دھن دیا ہے اگر ایسا ہے تو پچھلے دس سالوں سے امبانی اڈانی آپ کے دوست رہے ہوئے ہیں صاحب کیا واقعی میں کالا دھن ملتا ہے صاحب سے زیادہ کون جان سکتا ہے اور یہ ایک سوچنے والی بات ہے آپ دوسرا بیان دیکھئے مطلب یہ بیان سن کے آپ دیکھیں گے کہ کیا دیش کے بردان مندری کو ایسے بیان دینے چاہیے کہیں یہ بوکھلا ہٹ تو نہیں ہے آپ یہ دوسرا بیان آپ دیکھئے جو راشت پتی مرمو کے لیے انہوں نے جو دیا ہے مطلب نہ اس کا سر نہ پیر اور پتہ نہیں کہاں سے کیا سوچا کہاں سے یہ آیا آپ یہ بیان سنیے آپ سر پھٹ لیں گے میں بہت سوچ رہا تھا کہ دروپدی جی جن کی بہت اچھی پرتشتہ ہے آدیواسی سماج کی ایک پرتشتیت بیٹی ہے اس کو ہم راجپتی بنا رہے ہیں تو کانگریس ان کو ہرانے کے لیے اتنی محنت کیوں کر رہی ہے کانگریس آدیواسیوں کو ناراج کیوں کر رہی ہے میں سوچتا رہتا تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا تھا مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے اس آجازے کا دماغ ایسا ہے تو شاید وہ دروپدی جی کا بیروت کر رہا ہے ان کو چناؤں میں ہرانے کے لیے نکل پڑا ہے لیکن مجھے آج پتا چلا کہ ایک کانگریس پارٹی دروپدی مرمو جو ایک آدیواسی بیٹی تھی اس کو ہرانے کے لیے کیوں میدان میں اترے تھے آج مجھے پتا چلا کہ امریکہ میں ایک شہزادے کے ایک انکل رہتے ہیں یہ شہزادے کے انکل پونکہ فیلسپرین گائیڈ ہے اور جیسے کرکیٹ میں آج کل تھرڈ ایمپائر ہوتا ہے نہیں کوئی کنفیجن ہوئے تو تھرڈ ایمپائر کو پھوچتے ہیں اور ویسے ہی یہ شہزادے یہ تھرڈ پلیئر کو کنفیجن ہوتے تو سلاہ لیتے ہیں یہ شہزادے کے فیلسپرین گائیڈ انکل نے پڑا رہت سے کھولا ہے اس نے کہا ہے کہ جن کا چمڑی کا رنگ کالا ہوتا ہے یہ سب آفریقہ کے ہیں بطلب آپ سب کو میرے دیش کے انیک لوکوں کو چمڑی کے رنگ کے آدھار پر انہوں نے اتنی بڑی گالی دے دی تب چاہ کر کے مجھے سمجھ آیا کہ چمڑی کا رنگ دیکھ کر کے انہوں نے مان لیا کہ درہوپادی موربو بھی آفریقن ہے اور اس لیے ان کی چمڑی کا رنگ کالا ہے تو ان کو ہرانا چاہیے یہ سوچ آج پہلی بار مجھے تو پتا چلا کہ یہ دیماگ کہاں کام کر رہا ہے ان کا یہ دیش کو کہاں لے جائیں گے ارے چمڑی کا رنگ کوئی بھی ہو ہم تو سری کرسٹے کی پوجا کرنے والے لوگ ہے جس کی چمڑی کا رنگ یہاں ہم سب جیسا رنگ تھا مطلب آپ نے ان کی یہ بیان سن کے کچھ خسی نہیں آتی ہے انہوں نے شاید جو جو انکل ہیں جو کانے کے شہجادے کے جو انکل ہیں وہ شاید انہوں نے سیم پتردہ کے بارے میں بتایا ہے انہوں نے بیان کچھ دیا ہوگا اور یہ اس بیان کو کہیں سے کہیں جوڑ جڑا کے اور راشت پتی دروپتی مرمو اور آدھی باسی سے جڑنے مطلب ان کو ایک خوش فہمی کہیں یا غلط فہمی کہیں یہ کہ یہ جو بھی کہیں گے وہ دیش کی جنتہ مان لے گی اور یہ خوش فہمی ہونی چاہیے کیونکہ یہی دیش کی جنتہ ہے کہ جب کرونا ہوا تھا اور انہی کے کہنے پہ تالی اور تھالی بجانے والی دیش کی جنتہ ہی تھی تو اب یہ کچھ بھی کہیں گے آپ کو ماننا ہی پڑے گا تو مانئے لیکن ایک بیان اور سنیے آپ کا وہ بیان بھی آپ سوچیں گے کہ وہاں موڈی جی وہاں موڈی کو چار سو سٹے چاہیے تاکہ کانگریس آیوڈھیاں میں رام مندیر پر بابری تعلہ نہ لگا دے مدد کل ملا کے اگر یہ کہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ صاحب کو ہار کی ہتاشہ ہو گئی ہے اور مطلب یہ ان کے ترکش کے اندر جتنے بھی تیر تھے جتنے بھی باند تھے وہ سب یہ نکال چکے لیکن سب کے سب بے اثر ہو رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ انہیں دیکھ گیا ہے کہ اب ان کا ویدائی سمارو ہونے والا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے اور اسی چکر میں یہ جو سمجھ میں ان کے آرہا ہے جو ان کو مدد ان کے دماغ میں آرہا ہے وہ یہ بیان باجی کر رہے ہیں کیا پردھان منتری کو اسی بیان باجی کرنی چاہیے اور کیا یہ بیان باجی کچھ بچکانہ سے نہیں لگتی ہے آپ نیچے کمینڈ بوکس میں بتائیں دھنے بات کہ چمڑی کا رنگ دیکھ کر کے انہوں نے مان لیا کہ یہ دراؤپدی موربو بھی آفریکن ہے اور اس لیے ان کی چمڑی کا رنگ کالا ہے تو ان کو ہرانا چاہیے یہ سوچ آج پہلی بار مجھے تو پتا چلا کہ یہ دماغ کہاں کام کر رہا ان کا دھرائیت سانجا دے گوشت کریں کس چناؤں میں یہ امبانی اڈانی سے کتنا مال اٹھایا ہے کالے جن کے کتنے بورے بھرکر کے روپیے مارے کیا ٹیمپو بھرکر کے نوٹے کانگریس کے لیے پہنچی ہے کیا موڈی کو چار سو سٹے چاہیے تاکہ کانگریس آیو دھیا میں رام مندیر پر بابری تالہ نہ لگا دے